جہاں ویرہ ایک نرس کے روپ میں موجود تھی دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں مہم ماز سر کرتے ہوئے اس فیلڈ اسپتال کی بہت زیادہ آفادیت ہوتی ہوگی لیکن کراچی جیسے شہر کے مضافات میں کیمپنگ کے دوران کبھی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی وہ یونٹ اسٹی ایف کا ایک لازمی حصہ تھا راجہ والے کمرے کے ساتھ ایک اور کمرے میں مزید دو بستر پڑے ہوئے تھے جملہ تین بستروں والے اس مختصر سے یونٹ کو چلانے کے لیے کوئی طبیعی عملہ یا ڈاکٹر نہیں تھا ضرورت پیش آنے پر اسٹی ایف کے عام عراقین میں سے کسی کو بھی وہاں متعین کیا جا سکتا تھا کیونکہ فرسٹ ایڈ کی حد تک وہ سب بھی باقاعدہ تربیہ یافتہ تھے اسٹیشن فور کے عملے میں کم از کم چار افراد ایسے تھے جزرورت پیش آنے پر کسی بھی مریض کو ڈپی یا انجیکشن لگا سکتے تھے راجہ کو وہاں لاکر کسی کو بھی اس کا علاج کرانا مقصود نہیں تھا بس نرمی سے اس سے راہ راز پر لاکر اس سے سب کچھ اگلوانا تھا اس کے لیے ضرورت تھا کہ راجہ کو اپتدائی طور پر یقین ہو جائے کہ وہ کسی اچھے اسپتال میں ماہر معالجین کی تحویل میں تھا ویرہ کو راجہ کی دیکھ بھال پر معمور کرنے کی تجویز اول خان کی تھی ویرہ خوبصورت اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ راجہ کی آمد کے پورے پسہ منظر سے بھی واقف تھی وہ موقع محل کا مطابق راجہ سے بہت کچھ اگلوا سکتی تھی اس کی مدد کے لیے اول خان نے اپنے عملے کے دو آدمی سفید وردیوں کے ساتھ ویرہ کے ہمراہ لگا دیئے تھے اس سارے بندوں بس کے بعد وہ کمرہ کسی اچھے اسپتال کا حصہ معلوم ہونے لگا تھا راجہ کی داہینی پنڈلی کے ہڈیس بری طرح مجروح ہوئی تھی کہ وہ اپنے طور پر بستر سے اترنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے کی بند دیواروں کے علاوہ کچھ اور دیکھ لینے میں کامیاب ہو جاتا جس سے اس کے ذہن میں شبہت پروان چڑھنے لگتے اسے کوئی بیماری نہیں تھی اس کا اکلوتا مسئلہ درد اور عذیت کا تھا اس کے تدار کے لیے اول خان نے باتوں باتوں میں اسپتال کے ڈیوٹی ڈاکٹر سے معلوم کر لیا تھا کہ راجہ کا درد دور کرنے اور نیند لانے کے لیے کن دماؤں اور انجیکشنوں کی ضرورت پڑے کی اگلے دو دن کی ضروریات کے لیے وہ دوائیں خرید لی گئی تھی میں نے راجہ کی نرسنگ کے بارے میں ویرہ کو اول خان کی تجویز سے آگاہ کیا تو میرا اندازہ تھا کہ وہ چٹک کر اس خوشک اور ناغوار کام سے انکار کر دیکھی مگر اس نے غیر معمولی خوشی کے ساتھ وہ ذمہ داری قبول کر لی اس وقت ویرہ کی نگاہوں میں ایسی چمک اوت کر آئی تھی جیسے شیکار کو سامنے دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے راجہ کو اسپتال سے روانگی کے وقت ایک مسکن دوا کا انجیکشن دیا گیا تھا جس کے زیر اثر وہ مسلسل بے ہوشی یا مدہوشی کے حالت میں تھا ویرہ اسے چھوڑ کر دو مرتبہ میرے اور اول خان کے پاس آ چکی تھی اسے راجہ کی طویل بے ہوشی سے سخت کوفت ہو رہی تھی اس نے اپنی دوسری سگرٹ سے آخری کش لے کر بچے ہوئے ٹکڑے کو فرش پر ایڈی سے مسل دیا اور اپنی کرسی راجہ کے سرحانے کی طرف کھسکا لی ویرہ نے اپنا ہاتھ راجہ کی پیشانی پر رکھا اور پھر ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی چند منٹ میں ہی ویرہ کی انگلیوں کے نرم نسوانی لمس کا کمال سامنے آ گیا اور راجہ نے کرہاتے ہوئے آنکھیں کھولتی وہ بستر پر چٹ لیٹا ہوا تھا کمرے میں اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی کا احساس کر کے سر کھمایا تو اس کی نظریں ویرہ سے چار ہوئیں ویرہ کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکرہت تہر کی اسے خوشی ہوئی کہ اس کا شکار خوش میں آ رہا تھا اور وہ اسے کھیل سکتی تھی ویرہ کے حسین چہرے پر نظر پڑھتے ہی راجہ چند سانیوں کے لیے کرہانہ پھولکایا اور پلکے جبکا کر ویرہ کو یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو تو تم کون ہو اس وقت میں کہاں ہوں چند سانیوں بعد راجہ نے کمزور آواز میں پوچھا میں تمہاری خدمتگار ہوں اور تم اس وقت اپنے خیر خواہوں میں ہو ویرہ نے مسکرہ کر اسے یقین دلایا تم بہت اچھی ہو یہ وہ جگہ تو نہیں ہے جہاں میں پہلے پڑھا ہوا تھا وہ سرکاری اسپتال تمہارے لیے چوہے دان بن رہا تھا سیتیابی کے بعد تمہیں وہاں سے کسی تھانے کی حوالات میں پہنچا دیا جاتا ویرہ نے اس کے قریب جھک کر سرگوشیانہ آواز میں کہا بروقت پتا چل گیا اور تم کو وہاں سے نکال کر یہاں پہنچا دیا کیا کیا یہ بھی کوئی اسپتال ہے راجہ کی نظر مسلسل ویرہ کے چہرے پر چمی ہوئی تھی اس کی ذات کا سہر راجہ پر اتنی تیزی سے کام کر رہا تھا کہ وہ کرانہ بلکل بھول چکا تھا اس کے چہرے سے عذیت کے آثار چل گ رہے تھے مگر وہ اپنی تکلیف برداشت کر رہا تھا ہاں ہاں ویرہ نے بے پروائی سے جواب دیا پرائیویٹ اسپتال سمجھ دو تم کون اور کس کے لیے کام کر رہی ہو راجہ کے ہونٹوں سے راجزارانہ آواز برامت ہوئی یہ بات نہیں بتائی جا سکتی ویرہ نے اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا راجہ سے ابتدائی چند مقالموں کے تبادلے کے بعد اس نے مزید کفتگو کے بارے میں اپنا ذہن بنا دیا تھا اب جی تم نے کہا تھا کہ میں اپنے خیرخواہوں میں ہوں خیرخواہ ایک دوسرے سے ایسی رازداری نہیں برتے راجہ کی آواز کچھ شامدانہ ہو گئی دیکھو تم کو نہیں معلوم کہ میں کتنے بڑے عذاب سے بچ کر نکلا ہوں میں زخم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے ذہن پر چھائی ہوئی سنگین پرشانیوں کو برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے تم شریف اور نیک لڑکی ہو خدا کے لیے میری مدد کرنے کی کوشش کرو میں بس اسی حد تک تمہاری خیرخواہ ہوں کہ تمہیں کوئی عزا نہیں پہنچاؤں گی میں تمہیں اپنی شناکت نہیں بتا سکتی پھر مجھے یہاں کیوں لائی ہو راجہ نے ایک مرتبہ پھر ویرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی وہیں سرکاری اسپتال میں سڑنے دی تھی وہاں سے میں حوالات اور جیل چلا جاتا تمہیں میری پرواہ کرنے اور مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی شاہد چوٹوں نے تمہارے دماغ پر اثر ڈالا ہے بیرہ نے ہمدردانہ لہچہ میں کہا میں تمہیں یہاں نہیں لائی مجھے نہیں معلوم کہ تم کو کس نے یہاں پہنچایا میں کسی کی تنخواہ دار ہوں اس نے مجھے یہاں آ کر تمہارے دیکھ بھال کا حکم دیا اور میں یہاں آگئی اگر تم صرف تیماردار ہو تو تمہیں یہ کیوں بتایا گیا کہ سرکاری اسپتال سے میری گرفتاری کا خطرہ تھا راجہ کی آنکھوں سے الچن چھانک رہی تھی اس کا جواب بتانے والوں کے پاس ہوگا تم آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو زیادہ نہ بودھو تم بہت اچھی اور ہمدرد ہو خوبصورت بھی ہو راجہ نے چند ثانیوں کے تو اکف کے بعد کہا تم نے اپنا نام نہیں بتایا میری تعریفوں کا شکریہ ویرنی کا دا کے ساتھ مسکر آ کے کہا میرا نام روزی ہے اوہ کس قدر خوبصورت نام ہے ویرنی نے اندازہ لگایا کہ وہ پینترہ بدل کر اس کی خوش آمدوں پر اتر آیا تھا وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا تم واقعی گلاب کی طرح خوبصورت ہو تمہاری گلابی رنگت حسین وجود شیرین آواز اور مہربان نگاہیں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم میری تیماردار ہو آج میری ڈیوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کل کسی اور کو بھیج دے ویرنی نے بھی ہجابی سے کہا اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتا رہی مجھے یہ جاننے کا حق کہہ کہ میں کس کا مہمان ہوں ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم مہمان ہو یا کہتی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی قابل ہوتے تو کوئی بات واضح ہوتی غیر محسوس طور پر اسے اکسا کر اس کی محدود حسلہ افضائی کر کے دیرنی پسپائی اختیار کرنی شروع کر دی تھی اس وقت تم کسی معذور کی طرف ہستر پر پڑے رہنے پر مجبور ہو یا میرے مقدر کی خرابی ہے کہ میری گاڑی چوراہے پر چڑ گئی تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی کہ جس نے مجھے یہاں لانے کے لیے اتنے پاپڑ بھیلے ہیں وہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ ہم دونوں کسی ایک شخص کو جواب دیں ہوں دیرہ اس کی زبان سے ایسی ہی کوئی بات سننے کی منتظر تھی اس نے کسی جوش کا مظاہرہ کیا بغیر دھیرے سے کہا تم اپنے باس کا نام بتا دو میں بادا کرتی ہوں کہ تمہیں سچ بتا دوں گی کہہ سچ بتاؤ گی راجہ نے بیچینی سے بوچھا یا ہی کہ میں تمہارے باس کے لیے کام کر دی ہوں یا نہیں ویرہ نے سادگی سے کہا روزی تم بہت چالاک ہو یا پھر سادھا لو ہو تمہاری ایک جواب سے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ جائے گا اس طرح تم اپنے چوڑ کو بلکل بھولے ہوئے ہو ویرہ نے اس کی پرنڈلی کے پلاستر پر ہاتھ پھیرتے ہو تم جیسے حسین لڑکی تیماردار ہو تو زخموں کی کسک ماند پڑ جاتی ہے میں ویسے بھی جمال پرست ہوں خوبصورت لڑکیاں کسی کی بھی دوست یا بیوی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اگر تم کرسی چھوڑ کر میرے بیٹ پر بیٹھ چاہو تو میرے زخموں کو زیادہ آرام ملے گا میں ایک نرس ہوں اور اپنے مریض کی تکلیف کم کرنے کے لیے اس کی ہر جائز خواہش کا اعترام کرتی ہوں ویرہ نے کرسی سے اٹھ کر گا تم کوئی چھیڑ چاڑنا کرنے کا وعدہ کرو تو مجھے تمہارے بستر پر بیٹھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے میں کوئی چھیڑ چاڑ نہیں کروں گا بس تمہارا ہاتھ چھونا چاہوں گا ویرہ ہستے ہوئے راجہ کے بستر پر بیٹھ کے اور اپنا داہینہ ہاتھ اس کی طرح بڑھا دیا ہاں تو تمہارے باس کا کیا نام ہے ویرہ نے اپنا داہینہ ہاتھ چھوڑانے کی کوئی کوشش کیے بغیر پوچھا میں اس کا نام نہیں لے سکتا راجہ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا ویرہ نرمی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اس کا مطلب ہے کہ میری اور تمہاری مجبوری یقصہ ہے اسی سے مجھے شباہ ہو رہا ہے کہ ہم کسی ایک بڑے کو چواب دے ہیں پھر تم پہل کرو ویرہ نے اس سے مطالبہ کیا میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے کوئی چال بازی کیے بغیر تمہارے بتائے ہوئے نام کی تصدیق ہے یا تردید کرتوں کی راجہ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا شت کی طرف نظریں جمع کر کچھ سوچتا رہا پھر فیصلہ کنندازم بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں کوئی خطرہ مل نہیں لوں گا ہو سکتا ہے کہ تم کو میرا یہی امتحان لینے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہو میں بھول کر بھی اس کا نام نہیں لوں گا تمہاری مرضی ہے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی تم بھی مجبور مت کرو میری اور تمہاری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے میں سخمی ہو کر معذور ہو چکا ہوں تم معزاد ہو ویرہ نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا ہماری مجبوریوں کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تم نے ایک ہی رٹ لگا کر میرا موڑ سے آدھا خراب کیا تو میں کوشش کروں گی کہ وہ آجرات کے لیے میری جگہ کسی اور کو یہاں معامور کرتے راجہ نے اس طرح دی طور پر ویرہ کا بازو تھام لیا کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مدد سے تمہیں جانتا ہوں میں اس مسئلے کا کوئی اور حل سوچتا ہوں تاکہ ہم اپنے بڑے سے حد چکنی کیے بغیر ایک دوسری کو پہچان سکیں ضرور سوچو مگر پہلے میرا بازو چھوڑ دو ویرہ نے خوش کلاجہ میں کہا پرنامہ بستر سے اتر کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ جاؤں گی یا کمرے سے چلی جاؤں گی راجہ نے اسی لمحے ویرہ کا بازو چھوڑ دیا اس کے چہرے سے جلک رہا تھا کہ اپنی چوٹ اور دوسری پریشانیوں کے باوجود وہ ویرہ کی آدھاؤں پر ریشہ ختمی ہو چکا تھا میری ٹوٹی ہوئی ہڈی کے بارے میں تمہارے ڈاکٹر کیا کہتی ہیں کچھ دیر کے خاموشی کے بعد راجہ نے پوچھا انہوں نے پلاسٹر کے بعد لیے جانے والے ایک سری دیکھے ہیں جو ٹھیک بیٹھے ہیں ویرہ نے سفید جھوٹ بولا پھر رہ رہ کر شدید ٹیسیں کیوں اٹھ رہیں گے راجہ نے کرا کر سوال کیا ہڈی تین جگہ سے ٹوٹی تھی ویرہ نے سنی سنائی بات دھورا دی ٹوٹی ہڈیوں کی نوکوں نے اندر کا گوشت اتھے ڈالا ہے جب تک نسوں کے وہ زخم منتمل نہیں ہوں گے ٹیسیں اٹھتی رہیں گی ان کو بھرداشت کرنا ہوگا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے کیا مجھے فون مل سکتا ہے راجہ نے اچانک موضوع بدل دیا فون یہاں سے کافی دور ہے اسے یہاں تک لانا ممکن نہیں ہے اگر تم ذرا سی حمد سے کام لو تو میں تمہیں وہیل چیر پر وہاں تک لے جا سکتی ہوں ویرہ نے تجاہلِ عرفانہ سے کام لیتے ہوئے رواروی میں جواب دیا خدا کا کوف کر روزی وہ بے ساکتہ بول پڑا میں اپنے بیٹ پر ہلنے جلنے سے کاسٹی رہوں اور تم مجھے وہیل چیر پر بیٹھنے کا مشورہ دے رہی ہو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری حالت اتنی خراب ہے ویرہ نے سادگی سے کہا تمہیں اسپطال سے یہاں بھی تو لایا گیا ہے اسپطال سے منتقلی کے دوران میں بے ہوش تھا ہوش کے عالم میں تکلیف نقابل برداشت ہے خدا ایسا دکھ دشمن کو بھی نہ دے اس نے بستر پر قسم ساتے ہوئے کہا پھر قدرت توقف کے بعد پوچھا کیا تھوڑی دیر کے لیے کوئی موبائل فون نہیں مل سکتا میرے سب چیزیں گاڑی ہی میں رہ گئیں ویرہ خود وہی تجویز پیش کرنا چاہ رہی تھی اس سے معلوم تھا کہ اول خان نے راجہ کے اس کمرے میں کئی حساس ترین ایف ایم لگائے ہوئے تھے جو سانسوں کے زیرو بم کی آوازیں بھی نشر کر سکتے تھے ان مایکرو فونز کے ذریعے اول خان اپنے دفتر میں میرے ساتھ بیٹھا ایک ایک لفظ سے سن رہا تھا اگر راجہ فون پر کسی سے بات کرتا تو ویرہ وہاں موجود ہوتی یا نہ ہوتی ہم لوگوں کو راجہ کے رابطوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا راجہ سے رو برو مل کر ویرہ نے اس سمجھ لیا تھا کہ اس مجرم کے بارے میں غزالہ کا اندازہ غلط نہیں تھا وہ بہت زیادہ محتاط اور سخت جان حریف تھا اس پر براہ راست تشدد کا آغاز کر دیا جاتا تو وہ مر جاتا لیکن اپنے زبان ہرگز نہیں کھولتا تشدد سے گریز کر کے ہم لوگوں نے جو متبادل راستہ اختیار کیا تھا وہ طویل ضرور ثابت ہو رہا تھا مگر بے سمر نہیں تھا ویرہ نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ راجہ شہر میں جو کچھ کرتا پھر رہا تھا اس کے لئے اسے کسی مضبوط شخص کی پوشت پناہی حاصل تھی جس کے نام کا اظہار آسان نہیں تھا موبائل فون کے لئے میں کوشش کر سکتی ہوں اس کی طرف سے خواہش کا اظہار ہونے پر ویرہ کو اپنی شرائط آئید کرنے کا موقع مل گیا لیکن کال نم بھی نہیں ہوگی اور تم کو میری موجودگی مفہون کرنا ہوگا اختصار کی شرط منظور ہے لیکن گفتگو کے دوران تم کو تخلیہ فرام کرنا ہوگا یہ میری مجبوری ہے ویرہ نے عزر پیش کیا میں بہانہ کر کے اپنے لئے فون مانگوں گی اسے میں نے تمہارے پاس چھوڑ دیا ازادی سے اور کھل کر بات نہیں کر سکوں گا اس نے ویرہ کی پشت پر ہاتھ مار کر کہا ویرہ نے اس کے حرکت پر کوئی اعتراض کیا بغیر جواب دیا اتنی دیر مجھ سے کھل کر باتیں کر رہے ہو فون پر بھی کر لینا میں دوسری طرف کی آوازیں نہیں سن سکوں گی تم جو بات چاہو کر سکتی ہو ان دونوں میں اس نکتے پر کچھ دیر تک تو تقرار ہوتی رہی اس وقت راجہ مسئیبت میں بھنسا ہوا تھا اس کی دنیس میں ویرہ اسے دھیرے دھیرے راہ دے رہی تھی مجبور ہو کر اس نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی اب یہاں کیوں بیٹھی ہو راجہ نے بھی تکلفی سے ویرہ کو دونوں ہاتھوں سے ہلکے سے دکیلتے ہوئے کہا جاؤ اور جا کر موبائل فون لیاؤ ویرہ اقتجربے کار عورت تھی وہ راجہ کی ذینی کیفیت کو اچھی طرح سمع رہی تھی وہ تکلیف میں مبتلا تھا اور اپنی الجن سے بھی دوچار تھا لیکن ویرہ کا جادو اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا وہ ویرہ کو چھونے اور چھیڑنے کا کوئی نہ کوئی استراری موقع ضائع نہیں کر رہا تھا ویرہ ایک مغربی دوشی ذاتی اس کے لیے ایک مشرقی مرک کی وہ پیش رفت بیمانی تھی راجہ کے ہاتھوں کے لمس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ ان حرکتوں کے سہر میں گرفتار ہو کر اس کے موجودگی میں اپنے آقا کو فون کال کر لے تو وہ اپنا بڑا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس سے معلوم تھا کہ موبائل پر کیے چانے والے آخری فون نمبر اس پر اگلی کال تک محفوظ رہتے ہیں محضری ڈائل کا ایک بٹن دبا کر اس نمبر پر دوبارہ کال کی جا سکتی تھی وہ راجہ کو یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنے آقا سے بات کرنے کے بعد کوئی فرضی نمبر ڈائل کر کے ایک اہم نمبر اڑا دے جو کچھ کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا راجہ کے آقا کے فون نمبر کا سراغ لگانے کے لیے اول خان کے موبائل کے اگلے بل کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا وہ کھلکلاتی ہوئی راجہ کی مسیری سے اتری اور اٹھلاتی ہوئی اس کمرے سے واحد نکل گئی راجہ ایک زخمی قیدی کی طرح کمرے میں پڑا رہ گیا اس کے نگرانی کے لیے ملحق کمرے میں اول خان کے دو آدمی موجود تھے وہ بہت گندی اور گھناؤنی ذہنیت کا مالک ہے ویرہ نے اول خان کے دفتر میں داخل ہوتے ہی کہا میں اپنے دل پر جبر کر کے اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے مسکورات ہوئے جواب دیا اس موضوع پر سلطان شاہ مسکت بات کر سکتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں ویرہ نے غصے سے پوچھا دینی کے مزاک کو مزاک رہنے دیا کرو اول خان نے جلدی سے دخل اندازی کی تم نے راجہ کو بہت خوش اسلوبی سے زیر کیا ہے اسے پوچھکارنی کی تجویز غزالہ کی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ غزالہ اسے اتنی خوبصورتی سے ہینڈل نہیں کر سکتی تھی اب اسے موبائل فون کی ضرورت ہے ویرہ نے اول خان سے کہا اب اپنے ریسیور پر تم دونوں کی ساری گفتگو سن رہے تھے تم نے کسی بریفنگ کے بغیر جس خوبصورتی سے راجہ کو سنبھالا ہے اس پر میرا دل خوش ہو گیا ایسی برجستہ باتیں ہر کسو ناکس کو نہیں سوچ سکتی تھی اول خان نے جواب میں دوبارہ اس کی تعریف کی اور میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات چل رکھی میرا فون پہلے سے میز پر تیار رکھا ہوا ہے لے جاؤ اور اس کے حوالے کرتو میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو ویرہ یہ کہتو کہ کرسی پر بیٹھ گئی اس کے ساتھ اتنا مغز کھپا کر آ رہی ہوں ایک پہلی چاہے تو پلوا دو چاہے تمہارے کہنے سے پہلے آ رہی ہے اسے یہ موقع نہ دینا کہ وہ فون کی میموری سے اپنا ملایا ہوا نمبر صاف کرسکے میں نے محض اسی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے پر اسرار کیا ہے ویرہ نے ہنسکر کہا جب یہ خیل ختم ہو جائے گا تو وہ تمہارے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بھونچ کر رہ جائے گا میں نے معذوز ہوتے ہوئے تفسرہ کیا اس کے ہوش اٹھ جائیں گے ویرہ نے میری تعاید کی ابھی تک اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں ہوا کہ اسے دھوکا دیا جا رہا ہے یہ تمہاری اداکاری کا کمال ہے میں شروع سے اس کا اعتراف کر رہا ہوں اول خان نے کہا سب سے زیادہ اثر تمہارے ننے سے فیلڈ اسپتال کے ائر کنڈیشن کمرے نے ڈالا ہے اس کمرے میں رہ کر حل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے اسپتال میں ہیں یہ غلط فہمی اسے لے ڈوبی ہے ورنہ وہ ابتداء میں ہی بدکایا ہوتا مرکزی خیال پیچ کرنے کا یہ سہرہ غزالہ کے سر جاتا ہے اول خان نے میز پر ہاتھ مار کر کہا ویرہ نے اول خان کے آگے سے فون اپنی طرف سرکایا پھر ہاتھ کھینچ لیا کسے فون کرنا چاہ رہی تھی کر لو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا میں نرمی سے کہا غزالہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر ارادہ بدل دیا اس نے نیم دلی سے جواب دیا کہیں سلطان شاہ نے رسیور اٹھا لیا تو میرا موڑ غارت کر دیکھا اول خان کا اردلی چائے کی ٹری لے آیا ویرہ کے لیے اضافی پیالی ٹری میں موجود تھی چائے نوشی کے دوران میں ایتر ادھر کی باتیں چلتی رہیں ویرہ خوش تھی کہ اس نے راجہ کے ساتھ مقابلے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے سر کر لیا تھا اسے اعتماد تھا کہ وہ اپنے حریف سے مقابلے کا دوسرا دور بھی جیت لے کی چائے کی پیالی ختم کرنے کے بعد ویرہ اول خان کا موبائل لے کر دوبارہ فیلڈ اسپتال کی طرف شل دیں اور میں نے سگرٹس لگا کر خوشی کے پوشتگاہ سے ٹیک لگا لی اور گہری سوچ میں ڈوب گیا میں یہ اندازہ لگانے سے کاثر تھا کہ راجہ کس کے لیے کام کر رہا ہوگا میں اس بارے میں جتنا سوچ رہا تھا چوپڑا کا نام اس قدر ابر کر ذہن کی سطح پر نمائع ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ایہ کی تھیلی کے چٹے بھٹے تھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ راجہ کو چوپڑا کے نام کے بارے میں اتنی رازداری اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت تک جو حالات ہمارے سامنے آئے تھے ان کے مطابق چوپڑا اور راجہ کا گہرہ گٹ چوڑ ثابت ہو رہا تھا بس جوشی کا کردار کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا اس طوران میں رسیور پر خاموشی چھائی رہی تھی زخمی راجہ چاہید اپنی مستر پر خاموش پڑا اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا